ناظرین صداقت نیوز نیٹورک میں قیسر رضا حسینی کا سلام قبول کیجئے ہمارے ساتھ آج ایک مہمان خصوصی ہیں جو مزقت سے تشریف لائے ہیں اور ان سے ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے مگر اس سے پہلے ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر انسان اپنی بہتر سے بہتر زندگی کل سے بہتر کی زندگی بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ملک سے باہر جا کر کے روزی روٹی کمانی کی کوشش میں لگا رہتا ہے انہی میں سے یہ ہمارے دوست محمد اسوان صاحب ہیں جو کافی برسوں سے مسکت میں برسر روزگار ہیں اور یہاں ابھی یہ چھٹیوں پر تشریف لائے ہیں تو ہم نے سوچا آپ سے روبرو کریں آپ بھی ملازہ فرمائیے عثمان بھائی یہ صداقت نیز نیٹورک میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کب سے آپ مسکت میں ہیں اور کیوں کیا وجہ بنی سبب کیا بنا کہ آپ کو مسکت جانا ہوا اور وہاں کس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے اور کیا حالات ہیں بہتر سے بہتر زندگی کی تلاش میں ہر انسان رہتا تو آپ نے اس پر کیا جد جہت کی جی ہم پچھلے ستائیس سال سے غالبن مسجد میں ہیں اور ٹیلر کا ہمارا کام ہے ہماری خود کی دکان ہے ہم اپنے بھائی جو ساتھ ہیں اور بہت اچھا ماشاءاللہ سے ہم کو وہاں ریسپانس ہے لوگوں کا اور کلچر کا اچھا لگا ہم کو ہم جب سے وہاں گئے ہیں کافی ہم نے وہاں پر ٹیم نکالا ہوا ہے تو اپنوں سے بھی زیادہ لوگوں میں اپنایا ہم کو ستائیس سال ہو گیا وہاں ماشاءاللہ ستائیس سال ایک پوری اچھی خاصی زندگی آپ نے گزار دی ستائیس سال ہم کو ہو گئے ہیں باقی ہمارے لوہاہین جو ہیں خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں ہماری بائی بھی پہلے آتی جاتی رہی بچے چھوٹے تھے تو آنا جانا ان کا لگا رہا گالبن اور وہ بڑے بھائی صاحب ہیں ان کی بی وائف وغیرہ آتی جاتی رہتی ہیں وہی مسکت ہیں ہاں ہاں ہم کاروبار کر رہے ہیں کاروبار ہمارا وہاں رہے بھائی کے ساتھ چل رہا ہے ہمارا باقی جانا جانا لگا ہوا ہے اور بہت بہتر ہر کچھ ہے الحمدللہ بہت خوشحال ہیں مسکت میں کون سی جگہ میں آپ کی دکان ہے مسکت میں ہم الخیر میں ہیں الخیر میں وہاں آپ کا کیا فیشن کا فیشن ڈریسنگ ہے کیا لیڈیز ہے جانس ہے کیا ہے ہماری شاپ ہے اس میں ہم لیڈیز کام بھی کرتے ہیں جو بھی ہے لیڈیز میں ایک سوائی زی اور جانس کام کبھی کبھی آ جاتا ہے تو وہ بھی ہر ٹائپ کام وہاں پہ کام کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو سلائی سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے ہم اور ہمارے بھائی پورا کام کرتے ہیں تو آپ کو بینیفیٹ کس میں زیادہ ہے لیڈیز کے کاروبار سوٹ بنانے میں یا جانس کے سوٹ میں نہیں بینیفیٹ ہم کو لیڈیز کے کام میں زیادہ ہے لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اگر کام کم ہے اگر کام کم ہوا تو ہم جانس کام بھی کرتے ہیں ماشا اللہ تو اس جگہ میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ اور ہیں کتنے ٹائلر وغیرہ اور ہیں آپ کے اور ہاں کہاں سے وہ ٹائلر لائے ہیں اسپیشلیسٹ اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ہمارے بھائی ہیں اور دیگر دو کاریگر ہمارے پاس ہیں جو ممبئی شہر سے تعلق رکھتے ہیں کچھ دن ممبئی میں کام کیے ہیں کچھ دن دلی میں بھی کام کیے ہیں تو وہ دو ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ایک شاپ میں چار لوگ ہیں ایک شاپ میں چار لوگ ہیں تو ان لوگوں کی چھٹیاں کب ہوتی ہیں ان کو سال میں چھٹی دیتے ہیں دو سال میں چھٹی دیتے ہیں کیسے ہر دو سال میں جانا ہوتا ہے دو مہینے کے چھٹی ہوتی ہے اور اگر کوئی امرجنسی لاحق ہوئی کبھی کسی کو بیچ میں جانا پڑا تو جا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں کوئی رکاوٹ کبھی نہیں رہی سپونسر آپ کو کس طرح مینٹین کرتے ہیں آپ کے ساتھ رجان برتاؤں بہت بہتر رجان برتاؤں ہے ہر سپونسر جو یہاں سے جاتے ہیں لوگ ان کا پاسپورٹ لے کے پہلے رکھ لیتے ہیں لیکن ہمارے سپونسر اور ہماری سپونسر کی پوری فیملی اس ٹائپ کی ہے پاسپورٹ وغیرہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم سے خود کہتے ہیں کہ آپ رکھئے آپ کو کبھی بھی امرجنسی میں جانا پڑا تو آپ ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں کسی کے شادی بیابرات یا اور کوئی امرجنسی ہوئی تو بلکل فریڈم انہوں نے ہم کو دے کے رکھا ہے وہ لوگ کہتے ہیں بلکل گھر کی طرح ہمارے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اومانی لوگ اومانی تو سبھی کے سپونسر ہوتے ہیں لیکن کچھ سپونسر یہ ہیں کہ وہ اپنے پاس کام کے لیے رکھے ہوتے ہیں تو پاسپورٹ وغیرہ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن جب آپ ان سے بیزنس کرتے ہیں کاربار کرتے ہیں دکان لیتے ہیں ان کے لائسنس پر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو آزاد کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ آپ جیسے چاہیں کریں ہاں بلکل جو ہے نارکر ان کا لائسن بورٹ پہ ہم کام کرتے ہیں تو انسان کو جب زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے میں اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہی ماہیر ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی کباہت یا آدھ تک ان ستائی سالوں میں کوئی پرابلم کوئی پریشانی آپ تک ایک ہی سپونسر آپ کے رہے ہیں ہم ان ستائی سالوں میں ہمارے ایک ہی سپونسر رہے ہیں اور ایک ہی فیملی سے سب جو ہے جڑے ہوئے ہیں تو کبھی ہم لوگوں نے سپونسر چینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی بہت اچھی بات ہے یہ تو زندگی آدھر زندگی آپ نے مسکت میں گزاری وہ تو وہ ایک الگ چیز ہے مگر ایک ہی سپونسر پر آپ تک قائم رہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور یہ اس پہ فائدہ یہی رہتا ہے کہ ایک دوسرے کا اعتماد برقرار رہتا ہے اور وہ سپونسر بھی آپ کو سمجھ لیتا ہے اور آپ بھی سپونسر کو سمجھ لیتا ہے تو گھر کی طرح سے وہ ہسنے تلوک کرتے ہیں اسی طرح سے چاہیے کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہسنے تلوک کریں جی جی بھجان بھروسہ تو اتنا قائم ہے کہ ہم اگر ایک ٹیلی فون کر دیں کہ ہم کو کوئی امرجنسی لاحق ہے تو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں بہت خوب یہ تو بہت اچھے آپ کو سپونسر ملیں ایسی سب کو سپونسر ملنا چاہیے تو یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے دوست محمد عثمان صاحب جو حالی میں مسکر سے تشریف لائے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے روپ روپ کیا ہے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹورک اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پھر حاضر ہوتے ہیں تازہ آپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹورک بہت جلدہ پھر حاضر ہوں گے کچھ خاص خبر کے ساتھ تک تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیر کیجئے